مویل سینیمیٹک یونیورس کے اندر موویز کافی زیادہ لیٹ ہو گئی ہیں لیکن اس سے کوئی فائق نہیں پڑتا کیونکہ جب تک ہمیں جو ہیں اس طرح کے زبردست سکم کے ریومرز اور کاسٹ کنفرمیشن ملتی رہیں گی ہم لوگ ایم سیو کے لیے ہمیشہ سے ایکسائیٹڈ رہیں گے اور پچھلے کچھ دنوں میں سپائیڈر مین کا جو تھرڈ پارٹ جس کے ابھی جو ہے کاسٹنگ دوزگرہ شروع کر دی گئی ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ تکڑے ریومرز اور کچھ کنفرمیشن بھی آئی ہیں اور وہ کنفرمیشن کچھ ایسی ہیں جو کہ بلکل ہمارا دماغ ہلا کے انہوں نے رکھ دیا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کیا یہ سپائیڈر مین 3 ایک سپائیڈر ورس مووی ہونے والی ہے کیا پھر ہو سکتا ہے کہ ایم سیو کے فیس فور کی جو تھیم ہے ملٹی ورس والی وہ اس مووی کے اندر بھی کرنیو رہی گی اور اس کا ایک بہت بڑا اثر اس فلم کے اوپر پڑھنے والا ہے سو گائز اس ویڈیو کے اندر بہت در سپائیڈرز ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم کچھ ریومرز کے پر بات کرنے والے ہیں اور یہ ریومرز ایسے ہیں جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی لگ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو وان کر دیا گیا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اگر کچھ ریومرز سے بات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے جو ریومرز ہمارے پاس آیا ہے سپائیڈر مین 3 کے ویلن کا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ویلن کوئی اور نہیں بلکہ کریوان دی ہنٹر ہوگا اور یہ سپائیڈر مین کا ایک خطرناک قسم کا ویلن ہے جو کہ کومکس میں بہت بار اس کو سنواتی دے چکا ہے ایک بات تو کریوان نے سپائیڈر مین کو زندہ قبر کے اندر دفنا بھی دیا تھا اور وہ سپائیڈر مین کے لیے ایک بہت خطرناک اور ڈارک مومنٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے اور رہی بات کریوان دی ہنٹر کی اگر اس کو کوئی پلے کرے گا ایم سیو کے اندر تو ابھی تک اس کی کوئی کنفارمیشن نہیں ہے کہ اس کا رول کون پلے کرنے والے ہیں اور اگر کچھ ریومرز کی مانے تو پہلا چلیے رہا ہے کہ جیسن مومو کو جو ہے کیونکہ ایکوامن کا رول پلے کرتے ہیں ڈی سی کے اندر ان کو جو ہے چیک آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ریوان دی ہنڈر کا رول پلے کرنے کے لیے لیکن ابھی تک یہ صرف ریومرز ہے کوئی کنفارمیشن ہمیں ملی نہیں ہے اگلے بڑے ریومرز کی بات کرے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپارڈر مین کے جب چھٹ پارڈ ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ نئے کریکٹرز کو کیمیو ہونے والا ہے اور ان کو انٹریڈیوز کروایا جائے گا اگر انٹریڈکشنز کی بات کرے تو اس میں سب سے بڑے ویران سپارڈر مین یعنی کہ نورمون آزبون کو بتایا جا رہا ہے کہ انٹریڈیوز کروایا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایوینجز ٹاور جس شخص کو بیچا گیا ہے وہ نورمون آزبون ہی تھا اور وہاں پہ ہمیں آسکورپ کی بیلڈنگ نظر آئے گی اور اسی طرح کا سیم ریومر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیلڈنگ فنٹاسٹک پور نہ خرید دی اور وہاں پہ ہمیں بیکسٹر بیلڈنگ نظر آئے گی کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ ابھی اس وقت ہم چینل پر ڈارک اینڈ کا ایوینڈ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم نے نورمون آزبون کے ویلانس روپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا ہے اور لٹریلی میں ڈارک اینڈ پڑھنے کے بعد نورمون آزبون کا فین ہویا ہوں میں یہ بھی کہنے کے لئے تیار ہوں کہ ماویل کومکس کے اندر ون آف دو بیسٹ ویلان جو ہے وہ نورمون آزبون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سپائیڈر مین فار فروم ہوم کے ہائی اینڈ کے اندر میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیٹر کی جو ہے آئیڈنٹیٹی جے جونلو جیمیسن کی ہاتھوں سب کے سامنے ریویل کر دی جاتی ہے اور اب یہاں پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سپائیڈر مین کے اوپر بہت زیادہ مقدمیں چلیں گے اور ان مقدموں سے لڑنے کے لئے سپائیڈر مین کو بھی ایک لائر کے ضرورت ہوگی جو کہ اس کے طرف سے اس کی جسٹرکیشن وغیرہ لوگوں کے سامنے پروائیڈ کر سکے اب بتائی جا رہا ہے کہ اگر لائر کی تلاش ہے تو معاول کامیکس کے اندر کچھ زبردست قسم کی ہیروز ہیں جو کہ لائر بھی ہیں اور دمدار طرح سے فائٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس لائرز کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا نام یہاں پہ دیر ڈیویل کا آلہ ہے دیر ڈیویل ایک بہت زبردست قسم کا سپر ہیرو ہے جس کو ہم نیٹفلکس کے سیریز کے اندر دیکھ ہی چکے ہیں اور بہت دا لوگ اس کے فین بھی رہ چکے ہیں میرے خیال سے یہ ایک صحیح طریقہ ہوگا سپارڈر مینڈ تلسوی کے اندر دیر ڈیویل کو ڈیڈیوز کروانے گا کیونکہ وہ ایک بہت وردست قسم کا لائر بھی ہے اور اگر ہم اپنے دوسرے لائر کی بات کریں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اپنی شریح ہلک ہے یعنی جینیفر والٹرز اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جیسے شریح ہلکی سیریز جو ہے وہ انانس کر دی گئی ہے اور ریسنٹلی اس کی کاسٹنگ بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ شریح ہلک کا رول کاؤڈ بلیو گریں گی اور اسی وجہ سے مجھے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ سپارڈر مینڈ 3 کے اندر جو کیمیو ہونے والا ہے وہ شریح ہلکہ ہوگا نہ کہے دیر ڈیویل کا ہوگا کیونکہ شریح ہلکہ جب یہاں پر لائر والا میں کیمیو مل جائے گا تو آگے ان کی سیریز کے اندر اس کو کنیکٹ کرنا کافی زیادہ سانوں کا ماویلز کے لیے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پیویلی شروعنے سے پہلے بتایا تھا کہ سپارڈر مینڈ کے اندر ملٹی ورس کے کانسپ کو کچھ زیادہ ہی دکھایا جانے والا ہے کیونکہ جو ریومرز ہمارے سامنے ہیں اس کو دیکھیں آپ بھی میری بات سے بلکل راضی ہو جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا کہ یہ موی ایک سپارڈر ورس مووی بھی ہونے والی ہے ایم سیو کی یہ عادت اب ہو چکی کہ ایک سے دو سٹوریز کو ایک ساتھ ایک مووی کے اندر کمبائن کر کے ہم ویورز کو دکھانا جیسا کہ ہم نے تھور ریگنا روک کے اندر دیکھا تھا کہ تھور کی ریگنا روک کی سٹوری اور ہلک کی پلینٹ ہلک کی سٹوری کو دو لوگوں کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا تھا اور کبھی کبار اس کا ریزلٹ بہت اچھا بھی آتا ہے لیکن کبھی کبار اس کا ریزلٹ اتنا اچھا بھی نہیں آتا ہے تو اسی لئے میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ سپارڈر ورس کو دکھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں دکھایا جائے کیونکہ سپارڈر ورس ایک بہت زیادہ زبردست قسم کا ایونٹ ہے اور سپارڈر مین کے جو کامی بوک ریڈرز ہیں وہ اس کے بہت زیادہ قریب ہیں تو اسی کے حالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وینم اور سمبیوٹ بھی ہمیں یہاں پر کروس اوبر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سونی کی یونیورس جو بلڈ اپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور یہ بات ہم سب اپنے ہی اندر اندر ہی جانتے ہیں کہ وینم مووی جب ریلیز ہوئی چیز ہم سمجھ گئے تھے کہ سپارڈر مین کا کبھی نہ کبھی کروس اوبر تو ہو گئی مطلب وینم اگر انٹریڈیوز کر دیا اور سپارڈر مین نہیں یونیورس میں تو اس کا کیا فائدہ تو یہ بات سونی سٹوڈیو سمجھ چکے ہیں اور اسی جیسے ہم نے کچھ ٹائم پہلے مورویس کا ایک ٹریلر دیکھا تھا جو کہ سونی کی یونیورس کا ایک حصہ ہے لیکن وہاں پہ ہمیں سپارڈر مین کا ایک صاف زبردست قسم کا کیمیو نظر آیا تھا اور وہاں پہ سے بھی اتنا ہی نہیں اور بلکہ ہم نے وہاں پہ مائیکل کیٹن کے ولچر کا بھی کیمیو دیکھا تھا اس ٹریلر کے اندر تو اس سے یہ بات ساب ہو جاتی کہ مورویس جو ہے وہ شاید ہماری یونیورس کے ساتھ کروس اوبر کرے گی اور جب مورویس کروس اوبر کر رہی ہے تو وینم کو کروس اوبر ہونا تو بنتا ہی ہے تو سپائیڈر ورس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے بلڈ اپ کی جاری ہے اسی سپائیڈر ورس اور ملٹی ورس والے کانسیپٹ کو ایک چیز بہت زبردست و سولیڈ پوائنٹ پروف کرتی ہے اور وہ ہے کہ ریسنٹلی جیمی فاکس کو جو ہے الیکٹرو کے رول کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے اور یہ کوئی ریومر نہیں ہے بلکہ جیمی فاکس نے سو خود اپنے انسٹرگرام پہ کنفرم بھی کیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو دہ امیزنگ سپائیڈر منٹ 2 جو کہ دو ہزار چودہ کے اندر آئی تھی اینڈریو گارفیڈ والی اس کے اندر جو الیکٹرو کو رول جنہوں نے پلے کر رہا تھا وہ بھی جیمی فاکسی تھے اور اس کے اندر آپ کو بتا کہ وہ مووی کتنے بری طریقے سے پڑی تھی لیکن اسی ایکٹر کو اسی کریکٹر کو پلے کرنے کے لیے دوسری مووی میں لینا یہ کافی زیادہ مجھے فیشی لگ رہا ہے مطلب وہ چاہتی تو الیکٹرو کے لیے کسی کو بھی لے سکتے تھے ہالی وڈ کے اندر ایکٹر کی کمی تو ہے نہیں جو ان کو صرف ایک ہی ایک ایکٹر ان کے دماغ بات اور وہ اسی کو لیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید امیزنگ سپائیڈر منٹ 2 والا جو الیکٹرو تھا وہی ہمارے یہاں پہ سپائیڈر منٹ کے ساتھ کروس آور کرے گا ایم سی او کے اندر اور اگر یہ بات ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہاں پہ صرف الیکٹرو نہیں بلکہ انڈریو گارفیڈ کا سپائیڈر منٹ بھی دیکھ سکتا ہے اور اگر انڈریو گارفیڈ کا سپائیڈر منٹ ہمیں دیکھے گا یہ تو پھر ڈابی منگیور والی نے کیا خلقی کری ہے تو اس وقت سپائیڈر منٹ کو بھی ہم اس موی میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ریومرز اور جو کاسٹنگ اپ ڈیٹ ہمیں ملی ہیں یہ ملکہ ایک بہت زیادہ زبردست اور سولیڈ قسم کی تھیوریز ہماری لیے بلڈ اپ کر رہی ہیں اور اسے سپائیڈر منٹ کے لیے میرا بہت زیادہ ہائپ بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زبردست ٹیمز اگر ماویل کامکس کے اندر کوئی ہیں تو اس کے اندر سینسٹر سیکس کا نام آتا ہے یہ سپائیڈر منٹ کے ویلنز کا گروپ ہے بسیکلی سپائیڈر منٹ سے لڑنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپائیڈر منٹ کے کافی زیادہ ویلنز ابھی تک انٹریڈیوز کروا دی گئے ہیں چاہے ہم بات کریں مسٹیڈیو کی، مایکل گیٹن کی، بلچے کی، شاکر کی بات کریں سکورکن یعنی میک گارگن کی بات کریں تو کافی دادہ کریکٹرز تو آلیڈی انٹریڈیوز ہوئی چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب دوسرے اور کریکٹر جیسے وینم وغیرہ کا کروس آور ہوتا ہے تو آلیڈی چھے کریکٹر تو ہمارے لیے سانی سے بنی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس مووی کے اندر ہمیں سنسٹر سکس کی سٹوڈی کو بھی کمبائن کر کے دکھایا جا رہا ہو ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک کنپرمیشن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ کچھ دن پہلے ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپارٹرمن 3 کے اندر یہ سارے کی سارے کاسٹنگ میمبر اور ریمرز کے علاوہ ایک اور دورداز اور دماغی دار نیوز ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے اور وہ یہ ہے بینیڈی کمبرویج ایس ڈاکٹر سٹرینج اس مووی کے اندر اپنے رول کو ریپرائس کرنے والے ہیں تو مطلب یہ ہے سپارٹرمن 3 کے اندر ڈاکٹر سٹرینج کا رول ویسے ہی ہونے والا ہے جیسے سپارٹرمن 1 کے اندر ٹونی سٹارک کا رول تھا ایز ایز ایمینٹر اور یہ بات کافیت تک سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ اگر سپارٹرمن کسی ملٹی ورس یا سپارٹر ورس جیسے سیچویشن سے ڈیل کر رہا ہے تو اس کو ایک مینٹر کی ضرورت پڑھنے والی یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ملٹی ورس کو کونسپ کو سمجھنے کے لیے اور کس طرح سے ملٹی ورس کے اندر وہ غلط چیزیں نہیں کر سکتا ہے جس کے لئے سے ٹائم لائن چینج ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے یہ سارے کے سارے ایونٹ جو ہیں یہ سیدھا ہمیں جو یہ وانڈا ویجن سے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے اور کافیت تک یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ الیکٹرو کا ہماری یونیورس میں آنا وہ بھی وانڈا ویجن کے شو کے اندر ہی میں بتایا جائے گا اسی کے جیسے ریالیٹی جو ہے بینڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہماری ریالیٹی کے اندر دوسری اور جو ریالیٹیز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی اور اسی جیسے یہ سارے کے سارے کریکٹرز ہماری یونیورس کے اندر یعنی ایم سیو کے اندر انڈر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد سے ہماری ایونٹ جڑیں گے یہ دکٹر سٹینج ملٹی ورس انتوزہ میڈنیس مطلب اس کے تو نام کے اندر یہ ملٹی ورس آف میڈنیس ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ مویی کے اندر کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد جب ہمارے پاس پارڈرمن 3 آئے گی تو اس کے اندر بھی ملٹی ورس کا کونسپٹ ہمیں دکھایا جانے والا ہے وہ وہاں پہ اینڈ نہیں ہوگا اور اگر آپ میری بات مانے یا نہ مانے لیکن آپ میری یہ بات ابھی لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ ایم سیو کا جو فیس 4 ہونے والا ہے وہ ٹوٹلی ملٹی ورس کے اوپر ہونے والا ہے جیسا ہمارا فیس 1,2,3 جو تھا انفینیٹی گولنیٹ کے حوالے سے انفینیٹی سٹونز کے اوپر تھا اسی طرح یہ والا ہمارا فیس ہے یہ موسٹ آف دا ٹائم ملٹی ورس سے ہی ڈیل کرنے والا ہے اور یہ کافی دانہ مزیدار بات ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے فیوریٹ کریکٹر کے ایک سے زیادہ روپ دکھ سکتے ہیں الگ الگ ریالیٹیز کے اندر سو گائز یہ تھے سارے کے سارے رومرز اور کاسٹنگ اپ ڈیٹ جو کہ ہمیں کچھ مہینوں میں ملی ہیں سپارڈرمن 3 کے حوالے سے اور واقعی میں یہ سارے کے ساری کاسٹنگ اپ ڈیٹ اور رومرز جو ہیں وہ بہت یادہ سالیڈ بھی ہیں اور آن دا پوائنٹ بھی ہیں تو آئی ہوپ کہ ماویل سٹوڈیوز والے سپارڈرمن کے ساتھ کچھ بہت بڑی جا کرنے والے ہیں اسی وجہ سے یہ کاسٹنگ اپ ڈیٹ ہمیں مل رہی ہیں اور ابھی تو یہ صرف شروعات ہے سپارڈرمن کو آنے میں بھی کافی دزر ٹائم ہے اور تب تک ہمیں اس سے بڑے بڑے اور رومرز ملتے رہیں گے لیکن مجھے ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ کافی دزر کاسٹنگ اپ ڈیٹ ہمارے پاس اور رومرز جمع ہو چکے ہیں تو مجھے آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو بنا کے اس کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے سو گائز اگر آپ سپارڈرمن کے پین ہیں میری طرح تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو میری یہ سپارڈرمن 3 کی اپ ڈیٹ کیلی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی ایم سی اور سپارڈرمن 3 کے حالے سے اپ ڈیٹیڈ رہ سکیں اس طرح کو اور آسم پانٹین اور میرے چینل پر کومک بک سریز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن دبائیے گا تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیو دالوں تو اس کو نوٹیفکیشن آپ کو فوراں سے مل جائے ساتھ کے ساتھ جانے سے پہلے آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی ضرور فالو کیجئے گا اس کے حالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو مجھے انسٹا پہ ڈی ایم ضرور کیجئے گا میں وہاں پہ سب ایک جواب دیتا ہوں سو گائز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ دل دے تنکیو سو مچ